پاکستان کے سب سے بڑے دہشتگرد ثابت ہوئے ابن شاہ انقلاب آئے گا جوانی آگتا ہے اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش آمدیب آج سارے دن کی پولٹیکل ڈیولپنٹ آپ نے دیکھی ہے حکومت نے ہنڈل کیا ہے میس ہنڈل ڈاکٹر تحرل قادری صاحب کے ایونٹ کو نون ایونٹ بنانے کی کوشش کی گئی مگر شاید زیادہ بڑا ایونٹ بنا گئے اور اس میں شاید ان کی جو انقلاب کی آواز ہے اس میں تھوڑی جان پڑ گئی ہو مگر اب سے تھوڑے پہلے جو بات کر رہے تھے روٹس قادری صاحب وہ بڑی اہم ہے وہ کہتے ہیں کہ بہت جلد اس حکومت کا تختہ الٹے گا یہ جیلوں میں ہوں گے ان سے ایک پیسے کا بدلہ لوں گا اور پرسنلی نواز شریف صاحب اور شیباز شریف صاحب کے بارے میں کہا کہ تمہارے ساتھ اب میری جنگ ہوگی اگر آپ کو یاد ہو پیپرز پارٹی والا جو معاملہ ہوا تھا اس میں جب قادری صاحب ایڈریس کرتے تھے ایسا کیا معاملہ ہے کہ ایک سال ہوا ہے صرف میاں برادران کی حکومت کو اور نواز شریف شیباز شریف تمہارے ساتھ جنگ ہوگی یہ معاملہ کیوں ہے حکومت خود کی اتماعی پریشر فیل کرتی ہے کہ کبھی منحاج میں کاروائی اڑاتی ہے کبھی آج جس قسم کی ہنڈلی گو رہی تھی کہ جہاز ڈائیورٹ کرنا پڑتا ہے یہ حکومت اپنی ویکنس کیوں شوک کرتی ہے اس پریشر کو لے کے اور جب صاف صاف کہہ جائے کہ اب تمہارے ساتھ جنگ ہوگی تو وہ کیسے ہوگی ان تمام چیزوں پر بات کریں گے ڈاکٹر تاریف فضل چوئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے پی ایم ایل این سے بہت شکریہ پیپلز پارٹی سے ہمیں فواہ چوئی صاحب جوائن کر رہے ہیں سر آپ کا بہت شکریہ میناج اکران سے ہمیں این الہج صاحب جوائن کر رہے ہیں این الہج صاحب آپ کا بہت شکریہ اور ہمیں کراچی سے ڈاکٹر عارف علوی صاحب جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئے کا اس سارے میں موقف بڑا اہم ہوگا آج صرف ایک بیان ہم نے دیکھا اور وہ تھا شامیمود قریشی صاحب کی طرف سے کہ جہاز کو ڈیورٹ نہیں کرنی سے کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے لاہور یہ مناسب بات نہیں ہے اس کے علاوہ خان صاحب اس پورے کے پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں میں نہیں پتا تحرق قادری صاحب کے انقلاب کو کس طرح دیکھتے ہیں میں نہیں پتا خان صاحب کی آواز جو ہے وہ کس طرف ہوگی اور کس قسم کی ہوگی ہے ابھی تک معاملات نہیں پتا بڑ بہرہ دوستا تیارے صاحب جنگ کے لئے نواز شریف اور شہباز شریف تمہاری اب میرے ساتھ جنگ ہوگی دیکھیں دی قادری صاحب دیرہ ایک شولہ بیان مقرر ہیں اور میں باعثیت ایک سیاسی کارکون کے توقع کر رہا تھا کہ ان کے جو الفاظ ہیں ان میں نرمی ہوگی نرمی اس انداز سے کہ عوام میں آگے بہت میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پورے ملک کی بات کر رہا ہوں صرف اس موجودہ صورتحال کی بات نہیں کر رہا ان کے آٹھ بندے پرنے کے بعد بھی ان کا جاز گائیورٹ ہونے کے بعد بھی آپ نرمی کی توقع کیے رہے ہیں دیکھیں دیکھیں تیارہ ہوگا ہے قادر یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ آپ کے پروگرام ہو چکے ہیں جس انداز سے وہ ثانیہ ہوا اس کی اوپر جو کروائی اپک ہوئی جو لوگ اس میں موطل کیے وزریعالہ پنجاب نے جو تحقیقات ہو رہی ہیں جن پولیس افسران کو سسپینٹ کیا گیا اویسٹی بنایا گیا اور ابھی جو اس کمیشن کے نتیجے میں جو آگے ہوگا وہ بھی آپ دیکھیں گے شاید اس کی مثال بھی آپ کو کہیں نہ ملے لیکن میں آج کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آج اس طرح انہیں سب سے پہلے انہوں نے کہا بھی جو فورسز ملک میں انقلاب کی بات کرتی ہیں نظام کو بدلنے کی بات کرتی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے پاس پشلی اسمیلی میں ایک بھی سیٹ نہیں تھی آج وہ دوسری بڑی جو ہے وہ اپوزیشن کی جماعت ہیں کوئی 32 تیس ان کی سیٹیں ہیں فواز صاحب کی جماعت جو ہے وہ اس سے پہلے حکومت میں دی ایک سو دیس سیٹیں ہیں آج ان کے پاس جو ہے وہ کوئی چاہتے چونتیس پینتیس سیٹیں ہیں چھتیس سیٹیں ہیں یہ وہ طریقہ ہے ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ سیٹی آج ایک سو نوے سیٹیں ہیں یہ فرق ہے اگر آپ اس نظام کے اندر آنا چاہتے ہیں انقلاب لانا چاہتے ہیں طریقہ یہ اختیار کرنا پڑے گا ہمیں صرف ایک بات سے اتراز ہے نظام لپیٹنے کی بات کرنا اس میں ہماری حکومت نہیں لپیٹی جائے گی میں نے حرص کی یہ حکومت میں دیاب نہیں رہے اس میں ملک لپیٹا جا سکتا ہے اس خطرے کو کوئی محسوس نہیں کر رہا نہیں بڑا آج جو قاضی صاحب کا آخری بیان ہے اس میں وہ ذرا ایران کے انقلاب کسی وہ آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ انقلاب کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھوں گا اور خود الیکشن کراؤں گا یہ میں ذرا عرض کر دوں بس یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے میں اس میں ویسے بھی بات کرتا پاکستان جیسے ملک میں جو آگے کبھیل احسانی بنیادوں میں بٹا ہوئے ہیں صوبائیت میں بٹا ہوئے ہیں جس میں صرقواریت میں بٹا ہوئے ہیں مختلف گروہ میں بٹا ہوئے ہیں مسئل کے اب اس میں اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے اور قوتوں کو آپ پس میں لڑائیں گے آپ ایران کی مثال نے آپ اراد کی مثال نے نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں آپ لیبیا کی مثال دیکھیں سوچیں سمجھیں دیں نہ دیں خدا نہ خاصتہ اگر اس ملک میں حالات اس طرف گئے تو ایک قادری صاحب گیا اگر دس بھی قادری صاحب آگے تو پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے حالات اور وہ ملک خدا نہ خواستہ پھر میں یہ کہوں گا کہ اس کانہ جنگی کو کوئی بھی کنٹرول نہیں کر سکتا قادری صاحب تو خیر اللہ بہت کرے دکٹر صاحب کا جو لے جائے لبو لے جائے وہ آج جو کچھ ہم نون لیگ سے سنتے رہے ہیں پچھلے چار پانچ دن میں سن رہے ہیں اس سے بڑا ڈیفرنٹ ہے سوفٹر سائٹ پر ہے ورنہ آج سعاد رفیق صاحب کو یا دوسروں کو جم سنتے رہے حالانکہ یہ حکومت کوشش کرتی ہے ریکنسیلیشن ہوں بڑا آپ کی طرف سے بڑا ہیڈ آن معاملہ چل رہا ہے سوال ٹھیک ہے نا یہ انقلاب کی لگا میں ہاتھ میں رکھوں گا خود الیکشن کراؤں گا نواز شریف شباز شریف تمہارے ساتھ میری جنگ ہوگی ضرورت ہے ان باتوں کی اس وقت ایک ہی سال اس حکومت کو ہوا ہے شاہدیف صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایشو اس وقت یہ کریئٹ ہوا اور یہ ہائی پی انہوں نے کریئٹ کی حکومت نے یہ مسئلہ ان سے ہینڈل نہیں ہو سکا اور ہمیشن سے ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ ان کو حکومت کرنے کی ان میں اہلیت ہی نہیں ہے ورنہ حکومت کی ریٹ کہیں وجود میں آتی ہے اور پتہ جلتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے یہ اتنا موقع ہی نہ دیتے کسی کو کہ یہاں حالات پہنچ جاتے ڈاکٹر دارالکازی صاحب کا ایک سادہ پروگرام تھا پاکستان آنے کا اور انہوں نے خاص کر کے جب آپریشن شروع ہو گیا ان کے پروگرام کو ایناؤنس کرنے کے بعد انہوں نے واضح کر دیا کہ میں پاکستان آ رہا ہوں لیکن میری پہلی ترجیح آ کے جو ہوگی وہ افواج کے ساتھ ہزاری اکجیتی کی ہوگی لیکن جب وہ پاکستان آنے لگے تو پتہ نہیں ان کو کیا سوجی اور یہ ایک دم سے پریشان ہو گئے آج میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ انہوں نے کارکنوں کو دو دن تک مار پٹا ہی یعنی پہلے آرسٹ کرتے رہے اپنی تحسلوں کے اندر اس کے بعد جب کارکن یہاں پہنچ گئے تو پنڈی کے باہر سے انہوں نے شروع کر لیا شہلنگ کرنا اس کو برداشت کرتے ہو جب وہ ائرپورٹ تک پہنچ گئے تو آپ نے دیکھ لیا جو کچھ رات کو ہوا اس کے باوجود جب انہوں نے چھوڑ دیا ان کو تو اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد کی پولیس کے پاس کسی کے پاس اسلام آباد کی پولیس میں اسلام آباد کی پولیس میں اسلام آباد کسی کے پاس نہیں آپ نے پولیس کو میں صرف بات امنا ڈاک پالوں گا اس کے بعد نے بہت شاہد براپ ٹام لے گی میں صرف ایک گلہ آپ نے وہ جو واقعہ وہ موڈل ٹاؤن کا جو میں سننجھنا ہوں بہت زیادی والا معاملہ تھا اس کی وہ ساری بات ہو چکی اس میں ایک ایک سین کو آپ میڈیا تمام نے میں آپ کے چینل کی بات نہیں کر رہا بیس بیس طرح ریپیٹ کیا آپ نے کیا نہیں کیا آج جو سو پولیس والے زخمی ہوئے ہیں وہ انسان نہیں ہیں مجھے وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ جناب کون زخمی ہوا پولیس والا شکر ہے بندہ نہیں ہے دور صاحب مادرت کے ذات میں نے تو دور صاحب ایک منہ میں نے تو خود کیونکہ پولیس کے حق میں بولا ہے اس کے بعد وجود یہ گلہ آپ کیجئے اپنی حکومت سے کہ اگر آپ اپنی ایڈمیسٹرنشی مشینری کو اپنے پولیٹیکل گین کے لیے کسی جماعت کے خلاف یا لینڈ کرنا تھا لاہر جانا تھا آپ سے کس نے کہا تھا کہ کارکون کو دکھنی ہوئی تو دکھنی کرایا نا صاحب نے آپ نے اپنی ایڈمیسٹرنشی مشینری کو غلط استعمال کر کے پولیس کو دکھنی کرایا آج دور صاحب انسان ہے آج پولیس کے ساتھ زیاد کی ہوئی آپ کی وجہ سے وہ بھی ہماری وجہ سے ہوئی کیا ضرورت تھی ان کو اس کام میں استعمال کرنے ہی کیا کریں ان کے کارکون ویلکم کرنے جا رہے تھے بعد میں بھی کیا ہوا بعد میں پولیس نے روک لیا گیا بعد میں وہ ویلکم کرنے پہنچے اور کیا بن مزگی ہوگی میرا آپ سے سوال ہے پولیس کو غلط صاحب کے لیے پولیس کا اپنیسٹریٹیو غلط پہنے سبھل اور مردائش سے روک ڈاوٹ صاحب جب وہ چلے گئے اس کے بعد آپ نے دیکھا جب پولیس آگے بیٹھ کے بہر اوڑ گئے اس کے بعد دیکھا کہ کسی کارکونز کی طرف سے کوئی ہوا ہوا کیا پھر اس سے پہلے آپ کو ضرورت کیا پڑے کیا پولیس کو لاؤ کے ان کو مروانے لگے یہ ضرورت کیا دی اچھا دوسری بات یہ دی آپ صحیح کہہ رہے ہیں پولیس والے زخمی ہوئے ہیں مگر ایڈمیسٹیٹم مسٹیک آپ کی ہے اس کی ویسے ہوئے ہیں میڈیا نے نہیں دکھا ہے انہیں غلط کیا اور جس کی وجہ سے ہوئے ہیں وہ بنیادی نقطہ تو یہ نا کہ آپ کی طرف پولیسی ہوئے سے زخمی ہوئے ہیں کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایئرپورٹ کو کھولا چھوڑ دیں نہیں مگر یہ کہ ایئرپورٹ پر دیسے دلتی کرنے جا رہے تھے کہ آپ نے اتنی ساری پولیس فورٹ استعمال کی جب عورتوں کے ساتھ بتمیزی کریں گے ان کے سروں سے دبٹے اٹھائیں گے یہ بات مکمل کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ پیار کریں گے میں اس کو آپ کا جواب دوں گا آپ اپنی بات پہلے مکمل کریں میں مکمل یہی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ان کو بتمیزی گئے یہ بیجا کیوں جا کے پھر وہ عورتوں کے ساتھ جا بتمیزی کریں گے تو جواباً کچھ انکچھ تو ان کے ساتھ ضرور ہوگا اور دوسری اہم باثر میں آپ گفتا ہوں آپ وہ لوگ ہیں جو آپ آلڑی اسی پولیس کے اندر اپنے دہشتگردوں کو سیول کپڑوں کے اندر شامل کرتے ہیں تو خود ان کو زخمی کرتے ہیں اور پھر وہ لگا دیتے ہیں کسی وقت کے اوپر انہوں نے یہ کام کیا ہے اور وہ آپ خود میڈیا کے اوپر بھی پہلے آپ دیکھ چکے ہیں آپ کے اوپر ثابت ہو چکا ہے دیکھیں جو گلومت ٹائپ واقعات ہیں وہ ہوئے اور بڑے انفورچنل مگر آج اسلام آباد کی پولیس کے پاس اسلاح نہیں تھا اور ذمہ داری سا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انتظامیہ نے پولیس کو غلط کام کے لیے استعمال کیا مگر پولیس کا کنڈکٹ جوئی صاحب اس پوری سیٹویشنگ کو سر آپ بتائیے آپ کس طرح دیکھتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ حکومت نے تاریل قادری صاحب کو ان کے قد سے بہت انچا کرنے میں بہت ایفٹ کی حکومت کی اتنی زیادہ محنت اگر وہ کسی اپنی کرتے تو بڑا بہتر ہوتا لیکن حکومت نے پورا زور لگایا خصوصا جو چار ہمارے منسٹر ہیں پرویز رشید صاحب رنہ سناؤلہ صاحب اور خواجہ عاصف اور سعاد رفیق صاحب نے جس طرح آپس میں کمبائنڈ اننگز بنائی تاریل قادری صاحب کے لئے اس کے لئے میرا خیال عوامی تحریک کو ان چاروں وزیروں کو تو ضرور گلدستے بھیجنے چاہیے بات یہ ہے کہ تاریل قادری صاحب کا مقصد کیا تھا آنے کا ان کا مقصد انقلاب وغیرہ تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس کو کیا سپورٹ کر سکتے ان کو خود نہیں بتا انقلاب کا کیا کرنا کیا چاہتے ہیں مطلب ان کا کیا ہے تاریخ عوامی تحریک جو بڑی منظم جماعت ہے جو پورا پیپرز لکھتی ہے یعنی آپ تحریک پہلے شروع کریں گے بتائیں گے بعد میں یہ آپ ظاہر کریں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ جو حکومت نے یہ کیا ہے بنیادی طور کے اوپر تاریل قادری صاحب کیا چاہتے تھے تاریل قادری صاحب بتانا یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کی سیاست کے شترنج کے اوپر وہ ایک مرکزی کھلاڑیوں میں سے ہیں وہ وزیر یا شاہ ان سے نیچے نہیں ہیں حکومت نے ان کی یہ جو امپورٹنس ہے وہ حکومت نے بنا دی ہے ٹیکٹیکل لیول کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں لاہور میں بڑے بڑے ٹیکٹیکس استعمال کی گئے اسلام آباد میں کوئی کہے گا اچھے ہوئے چواری نصار صاحب واپس آگئے تھے انہوں نے بڑی چیئے ہنڈلنگ کی پولیس کے پاس اسلہ نہیں تھا ویپن نہیں تھا حکومت نے جو سلائیڈ شروع کی تھی ایتھارٹی کی پرویز مشرف صاحب کے اوپر جو کیس سے شروع ہوئی جیو کے تنازع کے اوپر اس نے پیک کیا اور اب وہ کلائمکس کی طرف جا رہی ہے اور اس میں ہوا کیا ہے سارے عمل میں کہ حکومت اپنی ایتھارٹی کو بلکل لوز کر چکی ہے آج بھی جو ایونٹس ہوئے ہیں مثلا اگر آپ دیکھیں کہ تین دن پہلے جب منحاج القرآن کے اوپر حملہ کیا پولیس نے مقصد کیا تھا ظاہر ہے شہباز شریف صاحب نے یہ تو نہیں کہتنا کہ گولیاں مار دین یہ بندے مار دینے ان کی یہ انٹینشن تو نہیں ہوگی مقصد تھا ایک سٹرونگ ہینڈ دکھانا کہ ہم بڑے تگڑے ہیں اور ہم ڈنڈا بھی ہے ہمارے پاس آج آپ نے تین دن کے بعد کیا کیا کہ نہ صرف یہ کہ وہ ڈنڈا آپ کو واپس لینا پڑا پنجاب کے گورنر کو جو طاحر القادری صاحب کے اے ڈی سی کے طور پر ساتھ چلنا پڑا تمام گورنمنٹ کا پروٹیکول ان کو دینا پڑا اور لٹرلی جب سے طاحر القادری صاحب لینڈ کی ہیں لاہور میں ان کا جو دب دبا ہے ان کا جو ایک چال ڈھال ہے وہ بلکل چیف ایگزیکٹیف آف تا پروونس کی ہے جس شخصیت کے بارے میں ایک آ جارہا تھا کہ وہ آئیں ان کا جن نکالیں گے وہ آج چیف منسٹر کی طرح اور پورے پروٹیکول میں اور بڑے دب دبے کے ساتھ جو تمام ایسپیز ہیں جو تمام پولیز ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں گورنر پنجاب ان سے ایک قدم پیچھے چل رہے ہیں اور چودری جو فارمر چیف منسٹر ہے وہ ان کی گاڑی چلا رہے ہیں ایک جو قدر جو طاحر القادری صاحب جو شاید ایک سال پہلے تک بلکل اس کے حامل نہیں تھے آج یقیناً انہوں نے وہ تمام پلیٹیکل امپورٹنس لے لی ہے جس کی انہیں توقع بھی شاید نہیں تھی میں جو شاید صاحب کا نظریہ ہے میں ڈاکٹر صاحب کے سامنے یہ معاملہ رکھتا ہوں اور ڈاکٹر عریف علوی صاحب ہمیں جوائن کریں گے تو میں پی ٹی آئے امران خان صاحب وہ کس طرف جائیں گے امران خان صاحب کا جو اس وقت پالیسی ہوگی وہ سب سے زیادہ اہم ہے جو انقلاب وغیرہ ہے ظاہر ہے ڈاکٹر صاحب نے خود نے نہیں بتایا بکول فواجوی صاحب کے کہ اتنی پیپر ورک والی پارٹی ہے تو پہلے بتاتی کہ انقلاب کیسے آئے گا پھر بات کرتی ہے کیا کہ آپ سڑکوں پر پہلے آگئے ہیں اور آپ نے پیپر ورک دیا ہی نہیں ہے کہ آپ کس کی طرف انقلاب چاہتے ہیں ایک بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین ڈاکٹر عریف علوی صاحب سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اس وقت تحریک انصاف کس طرف جائے گی اور ان کا موقف کیا ہوگا بڑا اہم معاملہ ہے ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیا ہے ڈاکٹر طاہرل قادری صاحب نے کہ اب انقلاب آئے گا انقلاب کی لگام میں اپنے ہاتھ میں رکھوں گا اور خود الیکشن کراؤں گا نواز شریف اور شباز شریف سے جنگ ہوگی سیاسی مشاورت مکمل کرنے کے بعد بہت جلد فائنل انقلاب کی کال دوں گا تحریک انصاف کیا کرے گی تیہ ہوا ہے وہی ہے کہ ہم منصفانہ انتخابات چاہتے ہیں اچھا یہ ہمارے کچھ ڈیمانڈز ہیں اگر حکومت ان ڈیمانڈز پر توجہ نہیں دے پائے گی تو معاملہ خراب سے خرابتر ہوگا پاکستان مسلمی لیگ نون کی حکومت کی خاصیت یہ رہی ہے کہ سارے معاملہ ڈیلے کیے جاتے ہیں اسیمبلی میں کچھ کہا جاتا ہے پھر معاملہ کہیں اور بگاڑ کی طرف چلتا چلا جاتا ہے اور ان کو جب دیر سے ہوش آتا ہے تو معاملہ کہیں بہت آگے نکل چکا ہوتا ہے تو ہمارا جو تبدیلی کی بات ہے اور جو منصفانہ انتخابات کے ہیں وہ اقتینا آئین کے دائرے کار کے اندر ہے طاہر القادری صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین کے دائرے کار کے اندر ہی رہ کر کوئی تبدیلی جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں ان کا اپنا طریقے کار ہے ہمارا اپنا طریقے کار ہے اس بات کا ضرور امکان رہے گا کہ جن چیزوں میں ہم ہماری یگانگت ہوگی سوچ کے اندر وہ تو ساری پارٹیز کے ساتھ بات ہے کہ جن چیزوں میں یگانگت ہوگی ان چیزوں کے اندر کوپریشن ہو سکتا ہے مگر نہ کوئی الائنس ہے اس قسم کا ہمارے سب کے ڈریکشنز مختلف بھی ہیں اور بعض چیزوں میں یگ جا بھی ہوں گے اگر میں کسی طریقے سے ایک موقف جیسے لازٹ ٹائم ڈاکٹر طیرل قادری صاحب آئی انقلاب کا اعلان کیا آپ کی پارٹی میں بڑا ڈیویجن پایا جاتا تھا آپ کی بڑی میٹنگ سوئی اور اس کے بعد آپ کی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ قادری صاحب کے انقلاب کے ساتھ نہیں جانا اور خان صاحب نے پھر مختلف تین چار شوز میں اس انقلاب کا جو جو کلائمیکس ہوا اس کے بعد تنزیہ ذکر بھی کیا کہ دیکھا آپ نے کیا آلو اچھا کہ ہم نہیں گئے اس وقت آپ کیسے دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا جو قد بڑھانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے حکومت نے جس طریقے سے ان کو ہینڈل کیا جو ان کے کارکنوں کے ساتھ ہوا پھر آج جو معاملہ ہوا اب تو ڈاکٹر طیرل قادری صاحب بکول چوئی صاحب کہ پیچھے پیچھے ان کے گورنر چل رہا ہے سابق چیف منسٹر ان کی گاڑی چلا رہا ہے اب تو سیاسی طور پر ایک الگ انرجی کے ساتھ آئے ہیں تو اب تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے سارے معاملے میں دیکھیں ہماری تحریک انصاف تو وہیں کھڑی ہے مگر میں آپ سے یہ بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ مجھے یقیناً آپ نے اتنے سارے پروگرام کیے لاہور کے اندر جو کچھ بھی ہوا اس کی مضمت کے حوالے سے اب یہ فگر جو تیرہ کا دے رہے ہیں یقیناً یہ بڑی زیادتی ہے اور پھر وہ شو کا احتمام کیا گیا یار یہ بتائیں کہ حکومت کب تک ان کو ریلی کرنے سے روکے گی کس بنیاد پر کس بہانے سے انہوں نے اسلام آباد میں کیوں ان کو لینڈ نہیں کرنے دیا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا خطرہ تھا خطرہ ائرپورٹ کو تھا کیا یہ اعلان کر دیتے کہ جی طاہر القادری صاحب نکلیں گے وہ لوگ بھی پیسول رہتے صبح سے انہوں نے پریونٹ کرنا شروع کیا تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ حکومت کی یہ معاف کیجے گا میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ مجھے کچھ لوگوں کی احمقانہ فیصلے لگے یقیناً نواز شریف صاحب اگر مشاورت اس میں شامل ہے تو مجھے افسوس ہی ہوگا ورنہ ہونا نہیں چاہیے تھا ان کو آپ نے آج روک دیا کل روک دیں گے پھر آپ کو اجازت تو دینی پڑے گی کہ یہ اپنا جلسہ کریں اور اپنی بات عوام تک پہنچائیں یہ اس میں رکاوٹ کس بات کی کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے احمقانہ کا جلز استعمال کر رہے ہیں ہونا یہ تھا کہ کارکنوں کے ساتھ جانا تھا لاہور اور اتنی بجے پہنچتے جتنے بجے وہ نکلیں ایمریٹ سے پہنچتے اور کارکنوں سے ہسپیٹل جاتے وہاں جاتے ڈاکٹ صاحب بھی سرانگ دیکھتے آپ بھی کمزور نہ دیکھتے اس سیناریو میں کہ وہ ایمریٹ سے نکلیں ساتھ گھنٹے بعد ڈاکٹ صاحب تو سرانگ دیکھے مگر آپ بہت کمزور لگے کہ حکومت بڑا پریشر فیل کر رہی ہے یہ کونس ہے تو ظاہر ہے آپ کا ذاتی تجزیہ ہے کہ آپ کمزور دیکھیں یا طاقتور دیکھیں آپ کا گورنر ان کے پیچھے پیچھے چڑھ رہا تھا یہ نہیں ہوا میں عرض کرتا ہوں گورنر صاحب وہ کیا کر رہے تھے دیکھیں یہ انہوں نے ای ڈی سی کا لفظ استعمال کی ہے آپ نے کہا کہ بڑے کمزور نظر آئے دو دفعہ گورنر صاحب کا لفظ استعمال کی ہے پہلے اس کا جواب دیتا ہوں پہلے اس کے بعد آپ کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں گورنر صاحب کو ایمریٹس کے جہاز کو بازیاب کرانے کے لیے بھیجا گیا یو اے ای کی گورنمنٹ نے ہمیں فون کیا اس نے کہا خدا کر گیا یہ آپ لوگوں کا ذاتی معاملہ ہے ہمارے جہاز کو تو چھوڑیں دیکھیں یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا یہ دنیا کی تصریم میں کسی نے نہیں ہوا اس نے قبضہ کیا تھا پوری قوم کو پتہ یہ جمعہ تھی کرتے ہیں کبضے میں یہ تو نہیں تھا کہ انہوں نے کہا میں جھاہد نہیں اوننے دوں گا انہوں نے کہا میں نہیں اتروں گا میں نے اسلامباد کا ٹکٹ لیا ہے میں نہیں لاء میں اسلامباد میں اتروں گا اپا مجھے یہ بتایا جیئے اسلامباد کی ٹکٹ مجھے اسلامباد میں اترین گا آپ اپنی بات کہیں آپ کی نیورک کی فلائٹ اور Fairy высومٹٹر اور میرام کی ٹکٹ لی آئے میں تو نیورک کی جا ہوں گا پچھلا ٹائبرین کا تجند کو اچھا ہے تو فلائٹ آئی ہے کراچی سے ذرا آپ چک فرمائیں ذرا آپ کو پتہ لگے جا صرف مسلم خراب تھا اس نے لاہور لینڈ کیا وہاں تو مسافروں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس ٹکٹ اسلامباد کا تھا آپ کل رات مگر مسافر مطر کے جنرے تو نہیں گئے گا گھر مسافر مطر کے دور میں گھر تو نہیں چلے گئے وہاں سے وہ بائی روڈ آگے یہ کوئی ایسیش نہیں گورنمنٹ کا پروروگیٹیو ہے کہ اگر کسی کو یہ صرف ہماری گورنمنٹ نہیں اگر کسی کو نظر آتا ہے کہ نیچے جناب خدا نہ خواستہ کوئی حالات لانڈ روڈرک شروع خراب ہو سکتی ہے میں اس کی طرف آوں گا کہ کیا خطرہ تھا ڈیورڈ کرنے کے پیچے کیا ریزنز تھی اور پولیس یہاں پہ کیا کر رہی تھی پچھلی دفاع نے پڑا زور دیا ہے اس پہ تو یہ پروروگیٹیو ہوتا ہے جانا انہوں نے لاہوری تھا ہم کو انہوں کو بنگلائی جو نہیں پیشوا دی میں آپ کو ریزن بھی بتا جاتا ہوں ہماری ریزن کو جہاز وہاں بھیجنے کا گورنر صاحب کو تو زواب میں نے دے دیا نا وہ جہاز چڑھانے گئے تھے ہم نے جہاز کیوں بھیجا ہماری اس موقف کو اور پولیس کی یہاں پہ موجودگی اس کو تاروکادری صاحب نے لاہور جا کے خود کنفرم کیا وہ موقف کیا تھا کہ وہاں سے ائرپورٹ سے لاہور ائرپورٹ سے فاصلہ مارل ٹاؤن کا چار کلومیٹر ہے وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھے کہ جی مجھے کور کمانڈر آ کے میری سکیروٹی کریں آپ سے جی بالکل ہمارے سے پنجاب پولیس کی موجودگی میں مرسک لینے میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو آپ کو اسلامباد ائرپورٹ سے لاہور کا فاصلہ چار سو کلومیٹر کا ائشاز ہے اس کے لیے میں نے کال بھی گزارش کی تھی پنجاب پولیس کو اٹھا دیں پنجاب پولیس کو اٹھا دیں تو کیا آپ میں یہ فوج آئی گی میرے بھائی ہمیں یہ پتا تھا کہ وہاں پہ سکیروٹی کنسرنز ہیں ہم نے بہتر سمجھا کہ ان کو کم کیا جائے ان کے جان کی فضل کی جائے تو میناج سے سکیروٹی کیوں دیکھتے ہیں سکیروٹی نہیں گی ہم نے وہ زمان کی بیریئر اٹھا ہے بچاروں کے میں نے کالن سے یہی کوئی اٹھا ہے کہ آپ بیریئر اٹھا نہیں کہ یہ بارنس کے لیے اور ان کو بار دیتے ہو اگر آپ نے لہر والا ایشی بھی سے ڈسکس کرنا ہے کہ یہ سکیروٹی نہیں ہے اگر وہ ڈسکس کرنا ہے اگر وہ بھی آپ کو ایک بات دیں ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں بڑے بڑے انقلاب کی مگر جب سات گھنٹے بعد جہاز سے نکلتے ہیں تو ان کی شرطیں ہی ہوتی ہیں کہ گورنر آپ کی گاڑی میں نہیں آپ میری گاڑی میں بیٹھیں گے گارڈ مجھے یہ دیں سیکیورٹی مجھے یہ دیں بلٹ پروف گاڑی مجھے یہ دیں سارے کی ساری اپنی سیکیورٹی اورینٹڈ ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے بات کرتے ہیں وہ پھر باہر آکے انقلاب کی شاہزیب صاحب یہ بات اذر منشمس ہے انقلاب پہلے زندہ رہنا ہے پنجاب پہلے زندہ رہنا ہے پنجاب پہلے زندہ رہنا ہے پہلے آپ پہلے ہی تنز تھا انقلاب کے لئے زندہ رہنا ضروری ہے اپنی جان سے جو پیار ہے لیڈر کو میں اس کی بات کر رہا ہوں ورگر مرے جو مرضی ہو لیکن مجھے تو گاڑی بلٹ پروف جہاز کے نیچے چاہیے بلٹ پروف جہاز کے نیچے چاہیے بلٹ پروف جہاز کے نیچے چاہیے بلٹ پروف بی ایم ڈبلیو آئی ہیں ابھی پرائیم لوگ تقریر آپ کے لیڈر بھی بلٹ پروف گلاس کے پیچھے ہی کرتے ہیں اپنی جانوں سے سب کو پیار ہے شادیر صاحب آپ کو جلسے کی تقریریں نکال کی تقریریں نکالیں ذرا الیکشن کے جلسوں کی تقریریں نکالیں میاں صاحب کے آپ دیکھ لیں میں کہتا ہوں کہ آپ کل میرے صاحب پروگرم کریں اس میں شادیر صاحب اس میں آپ بہت بہت آپ کو اس میں پریشانی ہوگی میں یہی کام کروں گا آپ کا پرائیم خدا ہو جائے گا اب مجھے بات کرنے دیں مسئلہ یہ ہے کہ جب انہوں نے پجاب کے اندر صرف بیریر ہٹانے کے لیے اگر تیرہ لوگوں کو یہ جان لے سکتے ہیں اور وہاں پر جان لینے کا مقصد یہ واضح ہو گیا کہ جب انہوں نے گیٹ کے اوپر جاگے پروفیسر ڈاکٹر تارالگادری صاحب کے گھر پہ کھڑی عورتیں نہیں کی عورتوں کو موں میں اور سر میں گولیاں مار کے قتل کر دیا تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کا مقصد وہاں پر بیریر ہٹانا نہیں تھا بلکہ براہ راست ڈاکٹر تارالگادری اور ان کی فیملی کے اوپر اٹیک کر رہا تھا لیول کا بندہ آئے کوئی صوبیدار بھی نہیں بھیجا فوج نے آخر میں انہی کے لگائے ہوئے گورنر سے بقول ان کے کہ وہ جات سنانے میں ہے تو صرف اپنے کارڈ آپ نے کھلنے کی کوشش کی تھی وہ تو نہیں کھلتے کوشش نہیں یہ ڈیمینڈ ہے دیکھیں یہ جائز مطالبہ ہے اور وہ کر سکتے ہیں جس طرح یہ کر رہے ہیں فوج نے آپ کے مطالبے کو جائز نہیں سمجھا وزیراعلا ہاؤس کی حفاظت اس وقت کون کر رہا ہے پولیس اور رینجرز آرمی نہیں کر رہی رینجرز آرمی ہے نہیں فوجی دست نے محترم آپ پہلے اپنے گھر کی حفاظت کرنا سکھیں اس کے بعد پولیس کو کہیں لے کر جائے وہ پولیس جس سے آپ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کروا سکتے اس سے ڈاکٹر تارال قادر کی حفاظت کرونا لگے ہیں ثابت ہو چکا کہ وہ پولیس اور لوگوں کو قتل کر چکی ہے اس سے آپ ہماری حفاظت کرونا لگے ہیں اس نکتے میں وزن ہے کہ آپ اپنی حفاظت کے لیے جب پولیس کے جگہائے رینجرز بلا رہے ہیں اور وہ کراتی میں اللہ پ manageable یہ تو کورکمنڈر کو مانگ رہے تھے эта اصل من ان کے پاس آگے محش میں اس کے علاوہ کسی نہیں سنوں مثل ان کی پرسنل فولیس ہے نا یہ سارے شوال قبروں میں پہنایا تھی ان کی ڈیمانڈ اور اس کے آگے ان کی طرف سے جو آفر ہے اس میں جو مس بیلنس ہے ان کی ڈیمانڈ بھی غلط ہے کوئی کور کمانڈر لیویل کا بندہ آتا اگر آپ تجزیہ کی بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹر تاہر القادری صاحب کی یہ تمام ڈیمانڈ کیا ہیں بنیادی یہ تمام ڈیمانڈ ان کے قد میں اضافہ کرتی ہیں ان کے سیاسی قد میں اضافہ کرتی ہیں اور وہ یہ تمام ڈیمانڈ رکھتے ہیں میں آپ سے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی پرابلم یہ ہو گئی ہوئی ہے پاکستان میں جو حکومت کے اگر آپ نکتہ نظر سے دیکھنا چاہیں حکومت کی ایتھارٹی بلکل اروڈ ہو گئی ہوئی ہے ان کی آج کی جو پرابلم ہوا ہے جو ایک ہپیزرڈ مینر میں ہوا ہے جو یوں لگا ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ انروڈ ہو گئے ہیں بلکہ ہسٹریہ کا شکار نظر آئی ہے پوری کی پوری حکومت مجھے یہ جو ابھی آپ نے یہ بڑا سوال امپورٹنٹ پوچھا ڈاکٹر الوی صاحب سے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم دیکھیں گے یا کیا کریں گے ابھی پاکستان میں ظاہر ہے ایک ڈرائنگ روم پولیٹکس ہوگی تین پارٹیز ہیں جن کا اربن فٹ ہولڈ ہے ایمکیو ایم کا تحریک انصاف کا اور اب تحرل قادری صاحب کا اب ان اور چودری صاحبان ان کو سمنٹ کرنے کیا رکھتے ہیں تینوں کے سے ان کے تعلقات ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو حکومت تحرل قادری کو اکیلے نہیں نبٹ پا رہی جب اگر یہ تین پارٹیاں اور پلس چودری صاحبان اگر یہ ان کے اوپر چرد دوڑے اور انہوں نے لانگ مارچ ویرہ کا کرا تو یہ حکومت تو ختم ہو جائے گی یہ جواب گرہ ہے کہ تحرل قادری صاحب کو ہینڈل نہ کر پائیں اور اس کے بعد اگر مگر ایک اور نکتہ ہے دیکھیں سوال صاحب میں بریک پر جا رہا ہوں اور یہ نکتہ ہے کہ یہ حکومت ریزسٹ نہیں کرتی جب امران خان جلسے کرتے ہیں چاہے وہ ڈی چوک پر ہو یا کسی اور جگہ پر ہو یہ حکومت ریزسٹ نہیں کرتی جب پیپلز پارٹی اگر حکومت صرف قادری صاحب پر ریزسٹ کرتی ہے تو کوئی تو ریزن ہوگا نا کہ ان کے یا تو جو پولٹیکل ایمبیشنز ہیں یا پھر ڈیموکریسی کے حوالے سے نقلاب کی جو باتیں ہیں اس میں حکومت کہیں نا ورنہ امران خان کو بھی اسی طرح ریزسٹ کرتی ہے دوسری پارٹیوں کو بھی یا ایم کی ایم کو باقی تو سارے تجاج کر رہے ہیں باقی سارے جلسے کر رہے ہیں ایک بریک کے بعد ریزن پر بات کریں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین ڈاکٹر آریف علیوی صاحب میں جو نقطہ رک گیا تھا بریک سے پہلے کہ آپ جہاں جلسے کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں حکومت نہیں روکتی سوائے اس کے کہ وہ چند عجیب سی حرکتیں ہو جاتی ہیں کہ کوئی کانسٹ آپ کی جلسے کے برابر میں فیصلہ باز رکھ لیا جاتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مگر ایڈمنیسٹریٹیولی آپ کے جلسے کو روکنے کی کوشش نہیں کی جاتی چاہے وہ ڈی چاک میں ہو یا کہیں اور ایم قیم کو نہیں روکا جاتا پپلز پارٹی کو نہیں روکا جاتا کسی سیاسی جماعت کو مین سٹریم جو سسٹم پر یقین رکھتی نہیں روکا جاتا اب اگر قادری صاحب کے خلاف ایکشن ہوتا ہے جو نظام لپیٹنے کی اور انقلاب کی بات کرتے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کے کچھ ریزرویشنز ہیں قادری صاحب کو لے کر ان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے نظام کو بچانے کے لئے تو وہ درست ہیں نہیں میں تو ایک تو پہلے میں اس بات سے اتفاق نہیں کلتا کہ ہمارے جلسوں کو روکا نہیں جاتا کچھ تو کچھ کیا جاتا ہے ہر طرف ہم پریشان رہتے ہیں کہیں بسے روکی جاتی ہیں مگر اس نے بڑے پیمانے پر ہمارے خلاف کارروائی نہیں کی انہوں نے مگر میں صرف یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت دوبارہ اپنی وہی غلطیاں دہرا رہی ہے آپ کو معلوم ہے ایک مطبع پہلے بھی پلین ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور اس کے کیا نتائج نکلے تھے تو مجھے یہ پرویز مشارف صاحب کا شاید آپ کو یاد آ جائے مجھے یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ اپنی غلطیوں سے سیکھ نہیں پاتے دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تالنے کا طریقہ ہے یعنی اگر پلین اسلام آباد میں نہیں اترنے دیا تو کیا مقصد تھا اچھا اس بات کو تالا گیا کہ وہاں اسلام آباد لاہور چلا جائے اسی طرح سے یہ آئی ایس آئی جیو کا معاملہ تھا بٹالتے رہے آٹھ گھنٹے میں میں اس بات سے واقف ہوں کہ کسی نے فون بھی نہیں کیا فون کلتے کہ یار یہ معاملہ کدھر جا رہا ہے اسی یعنی ہر فیصلے کے اندر مجھے یہ دور بڑا عجیب سا لگ رہا ہے نواز شریف کی حکومت کا کہ اٹھائیس جناب چیئرمین مختلف اداروں کے نہیں لگے سٹینڈنگ کمیٹیز کی اپوائنٹمنٹس نہیں کیے دیفنس منسٹر مجبورا جب کورٹ نے کہا تو لگا دیا فورن منسٹر ابھی تک نہیں لگایا اور پھر یہ فیصلے نامشاورت کرتے ہیں یہ آئی ڈی پیز کا معاملہ جناب کوئی تیاری نہیں ہے تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ عجیب سی حکومت ہے جو اپنے خلاف اپنے پیر پر کلھاری ہی نہیں مار رہی صرف انٹیلیکچل لیول پر اس کے اندر بہت بڑی خامیہ نظر آ رہی ہیں یہ طاہر القادری صاحب کے ساتھ کتنے سال میں پہلے جاؤں گا تو حکومت کی اس طرح کی کاروائی ہوگی کوئی نیت نہیں تھی اور ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ حکومت کی ایک نیت ہوتی ہے کہ ان کو ڈسکریج کرنا ہے مگر جب نیچے لانا صنع اللہ صاحب جیسے اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو نتیجہ وہی نکلتا ہے جو لاہور کے اندر تیرہ جانو کا نقصان ہوا اور اتنا مارک اٹھائی وہاں پر ہوئی کہ کتنا افسوس وقت دنیا میں ہم شرمسار ہوئے پریشان ہوئے ہے نا اسی طرح سے جہاز جہاز یہ جو مس مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ جو مس مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہر واقعے میں نظر آتی ہے اور کل رات تک پرویز رشید صاحب کو نہیں پتا تھا وہ کہتے ہیں ایسا کوئی پلان نہیں ہے پتا نہیں کیوں سپیکولیشن ہو رہی ہے کہ ہم نے جہاز کو ڈائیورٹ کر دینا ہے اتنا کارکونوں کے ساتھ یہاں پہ کیا کیا واقعیتاً کوئی فیصلہ سازی نہیں ہو رہی پھر آٹھ گھنٹے تک جہاز کھڑا ہوا ہے کوئی پروائی نہیں ہے بیانات چل رہے ہیں برساد رفیق صاحب کے پر وزر رشید صاحب کے ان کے خلاف قادری صاحب کے دیکھیں جہاں تک اس واقعے میں جہاز کو ڈائیورٹ کرنے کا تھا میں نے آپ کو اس کو بجوہات بتائیں کہ یہاں پہ کوئی سیکیورٹی کنسنز ایسے تھے اور وہاں جا کے جب قادری صاحب نے یہ کہا کہ واقعی مجھے خطرہ ہے میں گھر سے ائرپورٹ سے گھر نہیں جا سکتا مجھے اتنا شدید خطرہ ہے اس خطرے کو ہم حسوس کر رہے تھے اور وہ اتنا لمبار رسک ہم لے نہیں سکتے تھے یہاں سے وہاں تک فاصلہ چار سو گلو بیٹر کا ہے اور یہاں چھتیس گھنٹے میں تائق کرنا تھا نہیں ہماری ذمہ داری ہے خدا نخصہ کچھ ہو جا تھا تو ہمارے اوپر آتا آپ جب جلال مشرف صاحب آتے ہیں آپ پہلے اتنا دیر لگے رہے ہیں پہلے ان سے سن لیں میرا کی طریقہ نہیں ہے میں سنا دیتا ہوں جب میں بات کر رہا ہوں یہ ناظرین دیکھ رہے ہیں میرے سوال کے جواب ایسے آپ دو منٹ چھوڑیں میں ارز کرتا ہوں جلدی جواب دیتے ہیں اٹھے لئے بھی اچھا سوال ہے میں دو تین چیزیں بڑی کلیر آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں پہلی بات تو یہ کہ آپ نے یہ کہا جناب کے وہاں پہ فوج جو ہے آپ نے بات کی کہ آپ نے کوئر کمنٹر کہا انہوں نے صوبہ دار نہیں بیجا میں آپ کو وہ وجہ بتانا چاہتا ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ اس وقت اور میڈیا بھی ظاہر ہے اس میں اور بہت سارے اس میں کریکٹرز اور بہت سارے مردہ گھوڑے جنہوں میں تارال قادری صاحب نے آ کے آج جان ڈالی اور وہ بھی نمدار ہوئے فوج کو غصہ اس بات کا ہے فوج کس لیے نہیں آئی اسے غصہ اس بات کا ہے کہ ہمارے وہاں پہ جوان شہید ہو رہے ہیں وہاں پہ آپریشن ہو رہے ہیں پاکستان کی بقا کا آپریشن ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس آپریشن میں جیت کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ہار نہیں سکتے آپ ہر صورت میں ہم نے جیتنا ہے اللہ کے فضل سے قوم کی تقدیر اس کے ساتھ وابستا ہے اس کو سب نے چھوڑا ہوئے ہیں ڈھائی لاکھ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بنو میں آئی ڈی پیز ہم اس پہ کام کر رہے ہیں صبح اکومت کام کر رہی ہے فوج خود اس پہ بہت کام کر رہی ہے آئی ڈی پیز پہ کون کر رہا ہے اس کو آپ نے چھوڑا ہوئے جیب آپ نے ڈراما ہونو ٹنکی لگائی ہے بلک میڈیا پچھلے تین دنوں سے اس پہ لگا ہوئے ہیں یہ موقف فوج نے اتنا غصہ جو ہے فوج کا یہ صرف آپ کو کیوں بتایا فوج نے فوج وہاں ہے مجھے پتا ہے ہمشہ جانا کدھر چاہیے اور ہم جا کدھر رہے ہیں آپ سازش کریں آپ ہمارے خلاف سازش کریں ککاقل کا واقعہ ہوگے ہے اکمتی خلاف سازش کریں کمکہان کا واقعہ ہوڑا ہے ان کو بتا نہیں چلتا انواز سری işi کا مارسہ مراتا ہے مجھے پتا نہیں جالыми آپ کے خلاف سازش کریں میرا پوائنٹ صرف یہ ہے جو موٹ کو صحیح بات حادث کے قادی جو کر لیے وہ پوری مٹی SeoP اس کے فوراں بعد کے ایونٹس دیکھئے کیا ہوئے عمران خان صاحب کا جلسہ تھا بہاولپور میں بائیس سارے کونوں نے کینسل کر دیا طہر القادری صاحب کا مجھے خود پی ایم ایل کیو کے بہت سینل نے کہا کہ وہ نہیں آرے واپس ان کو ہم نے کہا کہ نہیں ہے یہ تمام جو پھڑا پڑا یہ تمام ہائی پائپ کریئٹ ہی نون لیگ کے جو اگریسیب بیچ میں ایلیمنٹ تھا ان کی مس منیجمنٹ ورنہ تو یہ کچھ ہو ہی نہیں رہا ورنہ کوئی منٹ نہیں ہوتا سب مجھے بریک سوال اس پر اس کے بعد مجھے بریک پر جانا ہے مجھے یہ بتائیے گا اب انقلاب ایسے آتا ہے ایک زمانے میں شباہ شریف صاحب بھی آ رہے تھے جب چیف منسٹر تھے پرویز علائی صاحب نہیں آنے دیا پرویز علائی صاحب کچھ نہیں بولے جب بارہ مئی کا واقعہ ہوا کراچی میں آج وہ آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ جو آپ کی تیرہ کارکن شہید ہو گئے ہیں اس کے اوپر اتنی رادہ واض اٹھا رہے ہیں پرویز علائی صاحب وہ شخصیت ہے جو پیپلز علائی صاحب نے آ کے کنونس کیا تھا قادری صاحب کو پیپلز علائی صاحب کے حق میں آج وہ آپ کے ساتھ انقلاب ملدب سریع ہے انقلاب کی بات ہے مسئلہ یہ ان کی تو سیدھی سی بات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اگر آئے ہیں تو وہ ہمارا دس نکاتی ایجنڈا ہے اگر وہ اس کے ساتھ اتفاق کی ہیں تو وہ اس کے ساتھ ہیں جب ان کا اتفاق نہیں ہو تو وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے دس نکاتی ایجنڈا عوامی ایجنڈا ہے جو ڈاٹر تارال قادری پاکستانی عوام کے خوشانے کے لیے لیے آئے ہیں وہ کچھ بھی ہو وہ کچھ بھی کرتا رہا ہو گیا میں آپ کے ایجنڈے سے متفق ہوں ڈاوٹ صاحب کہتے ہیں آج وہ پھر ویلکم یہ تو بات پہلے سے بھی ہو کہتے ہیں حکمرانوں کی کرپشن سے ایک ایک پیسہ نکالوں گا تو سر تو وہ ان سے بھی نکال سکتی ہے نا جی وہ سب سے نکال سکتی ہے ان سے بھی نکالیں گے سب کی آئے گی اگر وہ تصمیم کریں گے ان کے اوپر یہ ثابت ہوگی تو سب کرپشن کے زمرے میں آئیں گے یہ تو بچتا نہیں جائیں گے دوسرا جو انہوں نے بات کی میں اس کا جواب پہلے دے دوں یہ کہتے ہیں کہ کل تک پرویدر شید کو یہ بات پتا تھا کہ کل تک ہم ڈائی ویڈ نہیں کرنے والے اس لیے پتا تھا حسقوں کے کل تک انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ ہم نے ان کو مار مار کے اور لوگوں کو اریفٹ کر کر کے ان کے کارکن نہیں نکلیں گے جب ان کو یہ بات یقین ہو گئی اس لیے دیکھ کر کہ اتنا زیادہ کارکن نکل چکا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لاہور جانے کے بجائے اسلام آہ کی طرف چل پڑیں تو یہ گبرہت کے اندر انہوں نے یہ سبو فیصلہ کر کے تو اپنے گلے میں ڈال لی ہے اصل میں اپنے پروپلم یہ ہے کہ فوج بھی ہمارے شاید خلاف ہے جس نے ایک تو وردی پہنی ہوئی یا نہ ان کو مشرع وہ یقینا خلاف ہے ان کے تو یقینا خلاف ہے یہ کی بنی طلب ہے فوج سے میں نہیں سر یہ فوج کے موقع میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کہہ رہے فوج یہ سوچ رہی ہوگی آپ کہہ رہے فوج یہ روچ نہیں کہ فوج ان کے خلاف ہے یہ فتر ہے میں نے آپ کو وہ بات دیا فوج ان کے خلاف ہے یا نہیں ہے آپ نے کوئی کمانڈر کی بات کی تھی آپ صوبہ دار تک نہیں آیا ہے ان کے ساتھ ہے اس پائی دے دیں ایک بریک کے بعد پروگرام میں تبارہ خوش آمدید حاضرین ڈاٹ صاحب پروگرام کا آخر حصہ ہے مجھے سوال کا اگر آپ کو ایک جواب دے دیں کہ ڈاٹ صاحب ڈاٹر تحرل قادری کہہ رہے کہ انقلاب کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھوں گا اور خود الیکشن کراؤں گا ایسے الیکشن میں کے لیے تیار ہے پی ٹی آئے جس جو انقلاب آ جائے اور لگام ڈاٹ صاحب کے ہاتھ میں ہو اور پھر وہ الیکشن ہو جی میں سمجھ نہیں پاؤں گا کہ یہ کس متن کے اندر یہ بات کہی گئی ہے مگر جلدی ہلدی دو تین باتیں میں آپ سے کہہ دوں دیکھیں ایک بہت بڑا کرائیسز یعنی یہ حکومت کو یہ اکثریت راست نہیں آ رہی ہم نے کہا تھا کہ رانہ سناؤلہ صاحب کا استیفہ یہ پہلے ہی دن لے لیتے تو کچھ فرق پڑتا چار دن اس میں لگا دیئے میں کہتا ہوں اب بھی اس بات کا امکان ہے کہ چیزوں کو مینج کریں چیف منرسل صاحب ریزائن کریں یقینا وہ دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے مگر کوئی سمبالک کام تو کرنا چاہیے یہ آئی ڈی پی اس کا کرائیسز ہے ایک بہت بڑا کرائیسز ہے یہ حکومت تو پرابلم سے پرابلم کے اندر ہمیں مسلسل دے جا رہی ہے میں تو پریشان ہو چکا ہوں کہ کس کس چی کو دیکھوں آئی ڈی پی کا اتنا بڑا کرائیسز ہے یہ تو دو دن تین دن کا تماشا یہ تو پنجاب حکومت کی اتنی ناکار کردگی ہے اتنی خراب کہ جناب پہلے دن لاہور میں تیرہ آدمی مارے پھر اسلامباد کے اندر یہ ڈراما کروایا پھر جناب لاہور کے اندر وہی ڈراما کروایا تو ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آرہا میری خدارہ ان سے درخواست ہے کہ کچھ استیفے لیں ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا چیف منرسل صاحب بھی استیفہ دیں کچھ چیزوں کو منیج کرنے کی کوشش کریں ورنہ پاکستان کیا دوسروں پر چلے گا اگر یہ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر لوگ کہنے لگتے ہیں کہ فوج کو بلاؤ فوج کو بلانا انکار سیدیوشل ہے مگر یہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی کا استیفہ نہ ہوا کوئی گلدستہ بھیجنا ہو گیا کسی کو کہ استیفہ دیتے ہیں بھائی صاحب ان کو شباہ شریف صاحب ہیں میرے بھائی ان کا رہے کہ پنجاب حکومت کی انکامپیٹنسی یہ تین دن کا ڈراما جو انہوں نے کیا ہے جس میں لوگ شہید ہوئے ہیں بہت سارے زخمی ہوئے ہیں تو اس کے اندر انکامپیٹنسی دران آرہی ہے دو استیفہ دیں ہے دو استیفہ دے لیے ایک تو یہاں سے آپ نے پولٹیکلی منیج کرنا ہے دو استیفہ لے لیے اب یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں شو میں کوئی بہت بڑا بلندر ماروں اور اس کے بعد کہوں کہ میرے جو پروڈیسر ہیں اور میرے جو ریسرچر ہیں ان دونوں کو میں نے اس سے استیفہ طلب کر لیا سر میری بغیر دنیا یہ ماملہ ہو سکتا اگر تو آپ کو پروگرم خراب کرنے میں آپ کو پروڈیسر کا مرکزی کردار ہے تو پھر پروڈیسر استیفہ دے گا میں اس پر بیس نہیں کر رہا سب وہ تیرہ سال سے پیس ہے تو میرے کہنے کا کام کرتا ہو نہ میں میں ڈاکٹر صاحب کو یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ کے کے پی کے میں ٹکے لگانے سے معصوم بچے مر رہے ہیں آپ کے اپنے لوگ شہید ہوئے ہیں وہاں پہ آپ کے اپنے پارلیمنٹرینز اتنا یہ افسوس کی بات ہے پول یہ وہاں پہ آپ ختم کر نہیں سکے آپ کے آپ کیسے منیج کریں گے اپنا معاملہ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو چھوڑیں اگر ہمارے اوپر ذمہ داری آئی چیف منسٹر کے اوپر آئی آپ نے قادری صاحب آئی چلاب لا کے چھوڑنا ہے یا اسے روکنا ہے کسی طرح میں قادری صاحب کے حوالے سے صرف یہ ارز کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کی اپنے بات کی جمہوری انداز سے اپنے جلسے کر رہے ہیں کسی نے نہیں روکنا ہے